اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میں ہوں اسنان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک اسنان افیشل تو فرینڈزے اس چینل پہ میں آپ کو زیادہ تر پلارٹس اور سوسائٹیز غیرہ کا ویو دکھاتا ہوں تو میں یہ آپ کو ابھی فیلالہ یہ فیس سیون غوری ٹاؤن کی جو روڈ جا رہے ہیں اس پہ ہم جا رہے ہیں اور یہ میں لیفٹ سائیڈ موڑا ہوں یہ روڈ مروہ ٹاؤن کو جا رہی ہے اس روڈ کے لیفٹ رائٹ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا غوری ٹاؤن فیس سیون ہے تو یہاں پہ میں آپ کو دو پلارٹس دکھاؤں گا یہ فرینڈزے ہم جس روڈ پہ جا رہے ہیں یہ سیدھی مروہ ٹاؤن کو جا رہی ہے اور اس کے جو لیفٹ رائٹ پہ ہیں فیلال فیس سیون کا ہے یہ روڈ اسلامباد آئی وے سے سٹارٹ ہوتی ہے غوری ٹاؤن فیس فائیو اسلامباد سے اور یہاں تک آ کے آگے فیس ایٹ تک جاتی ہے اس سے پہلے ہم یہاں پہ لیفٹ مڑ گئے ہیں اور جیسے ہی مروہ ٹاؤن روڈ پہ ہوئے ہیں تو ساتھ ہی یہ لیفٹ پھر مڑے ہیں اس روڈ پہ آ کے میں آپ کو دو پلارٹ دکھاؤں گا بلکہ تین پلارٹ ہیں جو فرسیل ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا پانچ مرلے پہ یہ بنے ہوئے ہیں سوری پانچ مرلے کے یہ تین پلارٹ ہیں تینوں پلارٹس میں آپ کو دکھاؤں گا اور ان کے بارے میں ڈیٹیل بھی آپ کو بتاؤں گا یہ تین پلارٹ دکھانے کے بعد میں آپ کو یہاں سے لے چلوں گا آگے مروہ ٹون میں ایک سات مرلے کا کمرشل پلارٹ ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہ وہ سٹریٹ ہے اور یہ سامنے پانچ مرلے کا ایک پلارٹ ہے پچیس بھئی پچاس کا اور یہ اس کے اپوزٹ دو جوڑا پلارٹ ہیں یہ جہاں پہ آپ کو بلاکس لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ بھی پچیس پچاس کے دو پلارٹ ہیں یہاں پہ پچیس فٹ ان کا فرنٹ ہے اور پچاس فٹ اس کی لیندھ ہے پانچ مرلے کے یہ دو پلارٹس ہیں اور اس کے اپوزٹ ایک پلارٹ ہے ٹوٹل جہاں پہ تین پلارٹ فار سیل ہیں آپ ایک بھی لے سکتے ہیں جوڑا بھی لے سکتے ہیں تینوں پلارٹ بھی پرچیس کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ ریجسٹری اور انتقال ہے فیس سیون میں بعض فائلوں والے پلارٹ ہیں لیکن یہ پلارٹ جو ہیں یہ آنر کے نام ہے اس کے نام ریجسٹری اگر آپ یہ پرچیس کرتے ہیں تو یہ آپ کے نام ریجسٹری کرائے گا تو چلیے میں اب آپ کو سات مرلے والا پلارٹ دکھوں یہاں سے ہم واپس نہیں کر رہے ہیں مروہ ٹاؤن کی طرف یہ جو میں نے آپ کو دو پلارٹ دکھائیں ان کی ڈیمانڈ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آنر کی جو ڈیمانڈ ہے ساڑھے پانچ لاکھ رپیہ فی مرلہ ہے اگر آپ یہ پلارٹ خریدنا چاہتے ہیں نیچے میرا نمبر چل رہا ہے میں آپ کو پلارٹ بھی وزٹ کرا دوں گا اور آنر سے ڈیل بھی کروا دوں گا ساڑھے پانچ لاکھ رپیہ مرلہ آنر کی ڈیمانڈ ہے ریٹ میں کچھ کم ہی ہو جائے گی تو آئیے اب ہم یہ پھر دوبارہ اسی مروہ ٹاؤن والی روڈ پہ آ گئے ہیں یہ فیلال فیس سیون کی روڈ جا رہی ہے جو مروہ ٹاؤن کی طرف جاتی ہے لیفٹ رائٹ پہ فیس سیون ہے یہ میرے لیفٹ سیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میریڈائن شادی آل بنا ہوا ہے اسی روڈ کے اوپر اور اسی روڈ کے اوپر جا کے ہم فیس سیون سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا تو وہاں پہ میں نے آپ کو تین پلارٹ پانچ پانچ مرلہ کے فیس سیون میں دکھائے تھے ابھی آگے جا کے یہ میرے رائٹ سیٹ پہ سارا فیس سیون ہے یہ آپ کو جو پلازے نظر آ رہے ہیں بیلڈ گئے یہ گلبر گرینز کا ایریہ ہے اس کے ساتھ ہی فیس سیون ہے اور مروہ ٹاؤن ہے تو فرینز یہ میرا پلارٹس کا چینل ہے میرا دوسرا چینل ہے غوری ٹی وی چینل آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں پلارٹس وغیرہ کی ویڈیو آپ کو دکھاتا رہا کروں یہ سامنے ہم ابھی آگئے ہیں فرینز یہاں سے مروہ ٹاؤن ہے یہ شروع ہو جاتا ہے اس کی ڈبل روڈ یہ جو چردیواری والا پلارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کمرشل پلارٹ ہے سات مرلے کا یہ پلارٹ ہے تقریباً اس کا ستر فٹ فرنٹ ہے باقی اس کی لیندھ ہے یہ ڈبل روڈ ہے مروہ ٹاؤن کی مین پہ کمرشل ہے یہ سارا یہ آپ کے اس کے اپوزٹ دیکھ سکتے ہیں ساری شاپس بنی ہوئی ہیں لیفٹ سائیڈ پہ اور یہ رائٹ سائیڈ پہ پلارٹ تھا سات مرلے کا ساڑھے بارہ لاکھ روڈ مرلہ اس کی ڈیمانڈ ہے انر کی یہ مین روڈ جو پوری ہے یہ ساری کمرشل ہے یہ اس کے اپوزٹ دیکھ سکتے ہیں آپ قادر مہری جہال بنا ہوا ہے مین سارا یہ کمرشل ہے ایک سو سو فٹ کی یہ روڈ ہے ڈبل روڈ ہے تو یہ اب ہم مروہ ٹاؤن میں آ چکے ہیں یہ جو پلارٹ تھا سات مرلے کا یہ کمرشل پلارٹ تھا ساڑھے بارہ لاکھ روڈ مرلہ اس کی پرائز تھی فی مرلہ اس میں بھی ریٹ میں کمی ہو جائے گی اگر آپ انر سے ڈیل کرتے ہیں تو یہ ہم ابھی مروہ ٹاؤن میں جا رہے ہیں آگے میں آپ کو جا کے مروہ ٹاؤن کے اندر یہ بھی ریجسٹری والے پلارٹ ہیں یعنی ریجسٹری انتقال ہے اور فائل ٹرانسفر ہے سائٹی اس کے بعد آپ ریجسٹری انتقال کروائیں گے یہ مروہ ٹاؤن کی ڈبل روڈ میں جا رہے ہیں یہاں میں آگے جا کے آپ کو پانچ مرلے کا ایک سنگل پلارٹ بتاؤں گا پانچ مرلے کا پلارٹ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں مروہ ٹاؤن یہ بی بلاک میں ہے تو اسے ساتھ ساتھ میں ویڈیو بھی بناتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو مروہ ٹاؤن کا ویو بھی مل جائے اور ساتھ آپ کو پلارٹ کا بھی پتہ چل جائے اس کی ڈیمانڈ کے اور کیا ریٹ ہیں تو وہ پلارٹ بھی میں آپ کو دکھاتا دوں گا یہ آپ مروہ ٹاؤن کی مہن روڈ دیکھ سکتے ہیں تو فرینڈز ہے میرا گوری ٹی وی چینل ہے جو کہ کافی پرانا چینل اور اس پر میں ہوسیز بغیرہ جو ہے وہ افسد کی پرابٹیز وغیرہ سیل کے لیے دکھاتا ہوں تو اس میں میں آپ کو پلارٹ فار سیل دکھاتا ہوں کچھ دنوں بعد میں آپ کو بڑی بڑی سوسائٹی ہیں جو ہیں چکری روڈ پہ ہیں رالپنڈی میں اسلامباد میں وہاں لے کے جاؤں گا وہاں پہ جو انسٹالمنٹ پہ پلارٹ ملتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا انسٹالمنٹ پہ جو گھارے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو وزٹ کرواؤں گا اور ان کی پرائز وغیرہ بھی سارا کچھ بتاؤں گا تو یہ اس میں میں آپ کو ابھی اس ویڈیو میں ایک تو آپ کو پلارٹ کا ریٹ پتا چال رہا ہے دوسرا ہم وزٹ کر رہے ہیں مروہ ٹاؤں کا تو جیسے ہی کمرشل پلارٹ وہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا سات مرلے کا وہاں سے مروہ ٹاؤں سٹارٹ ہو رہا تھا اور یہاں جو میں دکھا رہا ہوں اس کے بعد اس کے دائب وہاں یہ گلی ہیں مروہ ٹاؤں کی اور یہ جو میں پلارٹ دکھوں گا یہاں اس کے بعد ایک دو گلیوں کے بعد یہ مروہ ٹاؤں اینڈ ہو جاتا ہے ایک تو آپ کا مروہ ٹاؤں کا وزٹ بھی ہو گیا ہے اور دوسرا آپ نے پلانٹس میں دیکھ لی ہیں مروہ ٹاؤن اسلامباد میں واقع ہے گوری ٹاؤن فیس سیون کے ساتھ یہ اسلامباد آئی وے سے تقریباً دو سے ڈائی کلو میٹر کے فاصلے پر ہے اور آئی وے سے لے کے تو یہاں مروہ ٹاؤن تک یہ ٹوٹل ڈبل روڈ ہے اور ٹوٹل کمرشل ایری ہے سارا یہاں پہ مین پہ ٹوٹل پلازے بنے ہوئے شروع میں یہاں پہ بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دائیں بائیں جو پلانٹس خالی ہیں یہ کمرشل ہے اور لیفٹ رائٹ سٹریٹ جا رہی ہیں اندر تو فرینڈز یہ ہم ابھی اندر آ چکے ہیں یہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ اس گلی میں پلانٹ ہے پانچ مرلے کا اور آنر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پانچ لاک رپیہ مرلہ ہے یعنی پچیس لاک رپیہ آنر کی ڈیمانڈ ہے اس میں تھوڑی بہتی کمی ہو جائے گی یہاں پہ یہ کافی گھر بنے ہوئے ہیں یہاں پہ بجلی موجود ہے جتنے بھی میں نے آپ کو پلانٹس دکھائیں ہیں ان میں فیس سیون کے والے جو دو تین دکھائی تھے اس میں فیلال بجلی اس گلی میں نہیں لگی ہوئی ہے البتہ جو کمرشل تھا وہاں پہ بجلی موجود تھی اور یہ وہ پلانٹ ہے پانچ مرلے کا جس پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلاکس لگے ہوئے ہیں اس گلی میں سیوریج بھی ڈلی ہوئی ہے بجلی بھی لگی ہوئی ہے اور پانی یہاں آپ کو بور کروانا پڑے گا گیس فیلالی سوسائٹی میں نہیں ہے یہ وہ پلانٹ ہے پچیس بھی پچاس کا پلانٹ ہے پانچ مرلے پہ یہ بنا ہوا ہے یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیوریج بھی ڈلی ہوئی ہے اور اس گلی میں پانچ سے چھے گھر تقریباً بنے ہوئے ہیں یہ سامنے آپ کو جو عبادی نظر آ رہی ہے یہ ساری مروہ ٹاؤن کی عبادی ہے تو فرنڈز اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں آپ کو مزید سوسائٹی وغیرہ اور پلانٹس کی ویڈیو دکھا سکون رو آپ تک وہ بروقت پہنچ سکیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل پہ کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تمام دوستوں تک پہنچ سکیں اور اس سے میری بھی اوصلہ افضائی ہو یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کمرشل لوڈ ہے سامنے کمرشل پلازہ نظر آ رہا ہے جہاں سے ہم آئے تھے تو فرینڈز وے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ